بھارت اور چین کے بیچ لیسی پر ہوا ویباد اب اپنے نتیزے پر پہنچتا نظر آ رہا ہے اس بیچ چین نے گالوان کی خونی سنگھرش میں مارے گئے اپنے سینکوں کی بات بھی قبول کی ہے وہیں اس خبر کے سامنے آتے ہی چین کے سوشل میڈیا پر اب بوال مچا ہے شکروار کو پیل اے ڈیلی نیوز پیپر میں ایک خبر چھپی تھی کہ گالوان گھاٹی میں چین کے چار سینک مارے گئے تھے اس خبر کے بعد سے چین کی سوشل میڈیا ویبو پر چینی ناغرکوں نے بھارتی دوتاواز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا چین کی سوشل میڈیا ویبو کے اکاؤنٹ پر کئی ہیٹ میسیز اٹھا لے گئے چینی سینکوں کی موت کو لے کر وہاں کے ناغرکوں نے بھارت کے خلاف کئی ہیٹ کومنٹس بھی کیے ان میسیز میں بھارت کو گالوان میں ہوئی کھونی جھڑپ کے لیے دوشی ٹھہرانے کی کوشش بھی کی گئی آپ کو بتا دے کہ چین کی کئی ویبو سائٹس پر اس شکروعار کو گالوان میں سمبندھت ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کیے گئے جنہیں لاکھوں لوگوں نے دیکھا ایڈٹ کیے گئے ویڈیو میں جانبوچ کر گالوان میں چینی سینکوں کی ویرتا دکھانے کی کوشش کی گئی کسی بھی ویڈیو میں یہ نہیں بتایا گیا کہ سنگھرش میں 20 بھارتی سینکوں نے بھی جان گوائی وہیں پیلے کے چار سینکوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئیں جس پر چینی ناغریکوں نے تیکھے کومنٹس کیے چین کے لاکھوں کرونوں لوگوں کے لیے یہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے اپنے ناغریکوں کو کسی سنگھرش میں مرتے دیکھا وہیں لوگوں کی بھاناؤں کو دیکھتے ہوئے چین کی سرکار نے میڈیا آؤٹلیٹس کو مارے گئے سینکوں کی تصویریں استعمال کرنے کی اجازت دی نیوز ویب سائٹ thepaper.in نے چینی سینکوں کے کالج کے دنوں کی کئی تصویریں پوشٹ کی نورتھ ویسٹ نومر یونیورسٹی اور ہنان اگریکلچر ویکیشنل کالج نے سوشل میڈیا پر گھوشنا کی کہ وہ اپنے پوروکشاتروں کی مرتیوں پر سٹوڈنس اور کالج سٹاف کو شوک منانے کی اجازت دیں گے وہیں سینی وششگ نی لیکس یگنگ نے کہا کہ چین نے پہلے اپی ایلے آقسمی کا آنکھڑ جاری نہیں کیے کیونکہ وہ پرتکریاؤں کو بھڑکانا نہیں چاہتے تھے اس پوری خبر پر کیا ہے آپ کی رائے کومنٹ شکشن میں ضرور بتائیں باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہے tv9 ڈیجیٹل فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف tv9 بھارت ورش پر یوز ٹاپ نائن روز صدہ سات بجی اور شام سات بجی صرف tv9 بھارت ورش پر